اگر ہم ان کے اندر لوکوموشن کی بات کریںavian سب سے پہلے میاقی اس کو دے med was Henry's اگر اس کے لیے الہم کی بات کریں اس پاس پراپورڈیا بھی ہوتے ہیں میں نے آپ کو آپ کو بتایا تھا موجود ہوتے ہیں جن کو seatے کہتے ہیں سیٹے کا ہوتے ہیں سوٹے موجود کا اضافت کرواتے ہیں اور پیرا کھڑیا بھی موم ایڈ کا ہی کام ہے ان کے اندر لکو موشن کا کام نہیں کرواتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اندر باڈی کے اندر کی بات کریں تو ان کے اندر کچھ مسلس ہوتے ہیں باڈی مسلس جو کہ Longiaciturnally آخر تب اس کے اندر Into İyi ہوتے ہیں اور کچھ سرکولر مسلس بھی ہوتے ہیں جو کے رنگز بنا رہے ہوتے ہیں اس طرح اس کے اوپر اب یہ ہے جو اس کے الیمینٹری ک toolkit ہے اس کے اوپر یہ ریک ہوئے ہوتے ہیں جو سرکولر مسل ہیں اور جو دوسرے لونگی جوٹن مسل ہیں یہ اندر موو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کونٹریکشن اور ریلیکسیشن سے بیسیکلی یہ انڈولیٹنگ مومنٹ کا کام کرتا ہے یہ فلورڈ ایک جگہ پر کٹھا ہوتا ہے وہ فورس کرتا ہے اس آرگنیلیم کو نیکسٹ موو کرنے کے لیے دوسری اس کے اندر یہ پیراکوڈ یہ ہے کیونکہ انہوں نے سویم کرنا ہے تو سویم کے اندر یہ ہیلپ آؤٹ کٹھے ہیں اس کے بعد یہ سیٹے ہیں سیٹے ان کی اٹیجمنٹ کا کام کرواتے ہیں اس کے لیے کسی بھی جگہ اور اس کے بعد ارثوم ہے ارثوم کے اندر بلکل اسی طرح بڑی مسلز ہوتے ہیں لونگی جوٹنل مسلز بھی ہیں اور ان کے اندر سرکولر مسلز بھی ہیں جو کہ ریپ ہوئے ہوتے ہیں پورے اس کے گٹ کے اوپر تو اب ان کے اندر بھی بلکل اسی طریقے کے ساتھ ہے کہ جو فلورڈ ہوگا ان کی کونٹریکشن جو لونگی جوٹنل مسلز ہیں یہ کونٹریکٹ کریں گے کونٹریکٹ کرنے کے بعد فلورڈ جو ہوگا وہ ایک سائیڈ پہ ایک جگہ پہ آگے کٹھا ہو جائے گا اور اس کی مدد سے یہ آگے انڈولیٹنگ مطلب اس طریقے کے ساتھ یہ فرض کریں آرگنیزم ہے یہ اس طرح کمپریس ہوگا اور یہ اوپر کی طرف اٹھے گا اور پھر آرگنیزم جوہاں وہ آگے کی طرف موو کر جائے گا اس طرح کی مومنٹ کو انڈولیٹنگ لوکوموسن کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سائیڈوں میں اس طرح موو نہیں کرنا ہوتا ہے یہ سیدھے سیٹ اور اوپر اٹھ اٹھ کے اس طریقے کے ساتھ یہ موو کر رہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد بات کریں لیچ کی یہ تھرڈ گیٹ اگر یہ اس کے اندر انیمالز کی ان کے اندر بھی یہ والے باڈی مسلز جو ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں ان کی کونٹریکشن اور ریلیکسیشن بھی ہوتی اور میں نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے سیگمنٹڈ ہوتے ہیں تو اس کے کونٹریکشن اور ریلیکسیشن دوسرا ان کی اٹھائجمنٹ جو کروانی ہیں ان کے مووت کے پاس بھی سکرد ہوتے ہیں اور ان کے اینس کے پاس بھی سکرد موجود ہوتے ہیں یہ فرض گرنیس کا ماؤت ہے اور یہ ماؤت سے کسی بھی آرگنیزم کے سکن کے اوپر یہ اٹھائج ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایکٹو پیراسائٹ ہیں یہ باہر باہر سکن کے اوپر موجود ہوتے ہیں وہاں سے یہ خون کو جوستے ہیں اپنی ڈائیٹ کے طور پہ تو ان کی ڈائیٹ جو ہوتی ہے یہ خون چوسنے والے ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی سینگی بورس کا نام دیا جاتا ہے اور جو آردھوم ہے انہوں نے آرگینک میٹر کیا ہے یہ سوائل کے اوپر فیڈ کرنا ہوتا ہے ان کو دیڈ رائیٹی بورس کا نام دیا جاتا ہے اور ان کو نیچرل پلو بھی کہتے ہیں پیپر کے اندر یہ اکثر بار بار کوئیشن آیا شارٹ کوئیشن کے نیچرل پلو کیوں کہتے ہیں آردھومن کو تو یہ کرتے کیا ہیں یہ برو کرتے ہیں زمین کو اور سوائل کو اس کے نیچے چلے جاتے ہیں وہاں سے جو نیچے ان آرگینک نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کو سرفس کے اوپر لے کے آتے ہیں اور اس طرح فرکٹیلٹی کو انکریز کرتے ہیں کسی بھی جبا کی فرکٹیلٹی کو انکریز کرتے ہیں یہ والے تو اس طرح یہ خال چلانے کی